پیارے ساتھیوں نمسکار دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کی سبھی سمسیوں کا سمدھان کرنے کا پریاز کروں گا ٹھیک ہے جو بھی آپ کو تھمدل پر دکھائی دے رہی ہے دیکھو سب سے پہلے پر یہاں بات کرنا چاہیں گے اگست ماہ کی جو اٹنڈینس ہے تو اس میں سنیوار اور سنڈے کا ورکنگ ڈے اوپ رہے گا تو پھر ہم مکہ سے اپلوڈ کروائیں اس کے بعد ہمیں سیکرٹری صاحب نہیں ملے ہیں تو ہم کس کے سائن کروائیں اور اس کے بعد کافی ساتھیوں کا میسج آیا ہے کہ ہم نے انٹرشپ دیپارٹمنٹ جوائن نہیں کیا ہمارا بتا اسٹوب ہو گیا کیا کریں اور انٹرشپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگی اور جن ساتھیوں کا بتا اسٹوب ہو گیا تھا انہیں پنے شروع کیسے کرائیں اور جولائی ماہ کے بلکو لے کر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کی اگست ماہ کی اٹنڈینس کے بارے میں کلیر کر دیتا ہوں دیکھو ساتھیوں سنیوار وے ایتوار کا ورکنگ ڈے بند ہوتا ہے سبی سرکاری ڈپارٹمنٹ کا تو آپ اس میں آپ کو اپنی جلہ روزگار کر لے جانے کی آپ سکتا نہیں ہے آپ اپنے موبائل یا کسی بھی کمپٹر والے کے پاس جا کے آپ اپنا اس پرکار کا انٹرشپ پرمان پتر بنوا کے اپلوڈ کر دیں کمپٹر والے کا فائدہ یہ رہ گیا کہ وہ آپ کا ترونت سینڈ ہو جائے گا موبائل سے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن جو نئے ساتھی ہیں موبائل میں کئی بار وہ سینڈ نہیں ہو پاتا ہے تو آپ یہ سوچوں گے وہی سینڈ ہو گیا اس لئے آپ نئے ساتھی ہیں پہلی بار بڑھ رہے ہیں تو کسی کمپٹر والے سے کروالے دس بیسٹو پر لگ جائیں گے اس کے بعد کافی ساتھیوں کا میسیج آ رہا ہے کہ ہمارے سیکرٹری صاحب ہڑتال پر گئے ہوئے ہیں تو ہم کس کے سائن کروائیں دوستو ٹینسن لینے کی آؤ سکتا نہیں ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے دی آپ سیکرٹری صاحب کے برو سے بیٹھے رہو گے تو آپ کا بتہ اسٹوپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اور سیدھا ڈپارٹمنٹ نے اس پر سٹادش دیا ہوا ہے کہ آپ کا بتے کو اسٹوپ کر دیا جائے گا دی آپ ایک سے پانچ تک اپلوڈ نہیں کرواتے ہو کیونکہ پانچ دن کا ٹائم میرے دوستو بہت زیادہ ہوتا ہے اور انٹرسی پرمان پتر پانچ دس منٹ میں آپ کا بنے جاتا ہے آرام سی اس میں کوئی ٹائم لگتا نہیں ہے نا آجے دیکھو بھئی یادی مان لو آپ کا سیکرٹری نہیں مل رہا ہے تو آپ ایسا کریں آپ کا جو بھی سرپنچ ہے نا اس کے سائن مور لکھوا کروا کے اس کا موبائل نمبر اور ان نیچے نوٹ لکھوا لینا اس پرکار سے کی سیکرٹری صاحب اڈتار پہ ہونے کے قارن سرپنچ آپ کے سائن کروائے جاتے ہیں جلا روزگار کرلے اسے ویریفائی کریں اور اس کے موبائل نمبر لکھوا دینا اور سائن پھر دوبارہ دیچے مروا دینا ٹھیک ہے نا مجھے وشواس ہے کہ 99.99% چانس ہے کہ جلا روزگار کرلے اس کو ویریفائی کر دے گا کیونکہ جے پرواروں کا کافی کا کر دیا ہے مان لو پھر بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ جیرو پوائنٹ نہیں بھی ہوتا ہے تو اپنے پاس ریمارک آجائے گا ریمارک میں یہ تو رہے گا کہ جیسے سیکرٹری صاحب آئیں گے اپنے پونے دوبارہ نیا بنوہ کے اپلوڈ کر دیں گے مان لو آپ سوچو گے کہ نہیں میں تو ویس سیکرٹری صاحب کے پاس کرواؤں گا تو ویس پانچ تاریخ بھی نکل جائے گی تو پھر آپ کا بتہ ڈیفینیٹ بند کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس لئے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ ایسا کریں اچھا اس کے بعد سب سے بڑا سوال ہی آتا ہے کہ سر ہمارا بتہ سٹوپ کر دیا ہم کیا کریں دیکھو ساتھیوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میرے دوستو جدی آپ انٹرشیپ جوائن نہیں کرتے ہو پندرہ دن سے پہلے پہلے تو جو سوپٹ ویر ہے وہ اس پرکار کا ہے کہ آپ کا بتہ ترنت سٹوپ کر دے گا ٹھیک ہے نا اور آپ روزگار کر لے جاؤ گے وہاں بھی یہی آدیس ملے گا کہ آپ کو ہم نے انٹرشیپ ڈپارٹمنٹ دیا تھا اور آپ نے جوائن نہیں کیا اور اس کا کوئی سولوسن نہیں ہوگا میرے دوستو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو ساتھی بھئی انٹرشیپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے جلا روزگار کر لے جانا ہے ٹھیک ہے وہاں ایک اپلیکیشن آپ کو دینا ہے نام گام رجیسٹریسن نمبر جو آپ کو ڈپارٹمنٹ ملا ہوا ہے اس کا نام لکھ دینا اور کہاں چینج کروانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ کے ان کو دے دینا وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی اتنے دن میں آپ کا چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ٹینسن لینے کی آؤ سکتا نہیں ہے اور میں نے آپ کے لئے اسپیشل سبھی جلو کے تیتیس بیروزگاری بھتے کے گروپ بڑھائے ہوئے ہیں اور ایک اپنا ٹیلیگرام چینجل ہے نئے ساتھی ان سے جڑ سکتے ہیں اور میرا ان ساتھیوں سے نویدن رہے گا کہ بھئی دیکھو سبھی ساتھی یہ الگ الگ گروپوں میں ہی جڑے ٹھیک ہے نا کئی بار کیا ہوتے جب پروالے ساتھی وہ سبھی گروپوں میں جڑ جاتے کیونکہ وہاں سے آپ کو جانکاری ان جلوں کے علاوہ آپ کے جلے کی نہیں مل پائے گی ٹھیک ہے نا تو تھوڑا سا دہریے بھنائے رکھیں اور دھنیواز چینجل کو سید سبسکائب آپ پہ جرور کریں